آج ہم زینٹل سیرپ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا جنیرک فارمولا جنیرک نیم دیکھ لیتے ہیں اس میں جناب البینڈازول شامل ہے جو کہ چار سو میلی گرام ایک زینٹل سیرپ میں شامل ہوتا ہے اور ایک زینٹل سیرپ دس میلی لیٹر کی ایک شیشی ہوتی ہے یہ اس کا جنیرک فارمولا ہوگی ہے البینڈازول جناب اگر آپ کے پچو کے یا بڑو کے پیٹ میں کیڑے ہیں جو کہ عام آنکھ سے نظر آتے ہیں پشاب کرنے کے بعد یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے اور یہ کیڑے آپ کو دن بدن کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے دماغ تک پہنچ سکتے ہیں آپ کے دل تک اور آپ کی چھوٹی آنٹ تک کو یہ بند کر سکتے ہیں جو کہ پھر سرجری کے بعد ریموو کر کے پھر وہ کھولنی پڑتی ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہیں ان کو آپ نے ایزی نہیں لینا کہ صرف بچوں کے پیٹ میں کیڑیاں ہیں صرف ان کو کمزور کریں گے ان کا کھانا کہیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی جان بھی لے سکتے ہیں اور ترقی پذیر ممالک جن میں پاکستان سر فرست ہیں ان میں جناب تیس پرسنٹ جو مرگی ہے وہ ان کیڑوں کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ہم کل کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ کون سی ان کی قسم مرگی کاز کر رہی ہے مرگی کی وجہ بن رہی ہے تو آپ نے صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ زینٹل سیرپ پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جناب جو لوگ خواتین پریگرنٹ ہیں یا پریگرنٹ ہونے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ زینٹل سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے دودھ پرینولی مائیں بھی زینٹل سیرپ کو استعمال نہیں کر سکتے اور جن کو الرجی ہیپرسنسٹیوٹی ہے زینٹل سیرپ سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرگ انٹریکشنز زینٹل سیرپ کو کن عدویات کے ساتھ ہم نے ایک اٹھے استعمال نہیں کرنا ان میں سب سے بہلے سیمٹی ڈائن آئے گی فینی ٹائن یہ جنیرک فارمولہ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی برینڈ ہو گیا انکم ان کے ساتھ آپ نے زینٹل سیرپ کو استعمال نہیں کرنا سیمٹی ڈائن فینی ٹائن ہو گیا کاربا میزیپین جو کہ مرگی والے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ زینٹل سیرپ کو ایک اٹھے استعمال نہیں کریں گے فینو باربیٹال ان کے ساتھ آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا زینٹل سیرپ یہ زین میں رکھ لینا آپ نے ان کا ڈرگ انٹریکشنز ہیں پھر آپ کو اکثر تو نقصان دیتی ہیں ڈوز ان کی زیادہ ہو جاتی ہے زینٹل کی یا پھر یہ اکثر اس کو جو ہے نا آپ کو فائدہ ہی نہیں ہونے دیتی تو آپ نے خیار رکھ رہے ہیں ان کو اکٹھے استعمال کبھی بھی نہیں کرنا ان عدویات کے ساتھ زینٹل سیرپ کو اب ہم اس کے مدرس اثرات دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کو استعمال کریں گے تو کچھ ریاکشنز تو دے گی نا باڑی وہ کون سا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد کون سے برے اثرات یہ جسم پہ چھوڑ جائے گی البینڈاز ہو جناب آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے آپ ڈائریہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے ریشز ہو سکتی ہے الرجی آپ کے جسم پہ ہو سکتی ہے یہی چند ہی ہیں اس کے مدرسیت اثرات ایڈورس ڈرگ ریاکشن اب آخر میں ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں آخر اس کو پلانا کتنا ہے بچے کتنا پیئیں گے بڑے کتنا پیئیں گے یہ سب سے اہم ہوتا ہے سیرپ تو ہو گیا ہے استعمال بھی ہمیں پتا چل گیا ہے پیٹ کے کلوں کے لیے لیکن استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے یہ اہم ہوتا ہے تو بچے جن کی عمر ایک سال سے دو سال کے ترمیان ہے وہ جناب اس کا دس ملی لیٹر کی ایک شیشی ہے پوری زینٹل کی آپ نے ایک چمچ بچوں کو پلانا ہے جن کی عمر ایک سال سے دو سال کے ترمیان ہے ایک چائے والا چمچ یا پانچ ایمل اگر آپ میر کر لیں تو یہ آپ نے پلانا ہے صرف سنگر ڈوز میں بس ایک درم پلانا لیا ختم آپ کا علاج ہو گیا ہے پیٹ کے کلوں کا اور جو بڑے ہیں جن کی عمر دو سال سے زیادہ ہے ان کے لیے جناب پوری جو زینٹل کی شیشی ہے وہ انہوں نے استعمال کرنی ہے ایک ہی دفعہ استعمال کرنی ہے پوری زینٹل کی جو دس ایمل کی شیشی ہے وہ پوری انہوں نے پینی ہے دو چائے والا چمچ کے برابر ہوں کی وہ پوری استعمال کرنی ہے انہوں نے تو یہ اس کی ڈوز ہوگی ہے اب جب ڈوز ہوگی ہے کیا اسی دن اگلے دن ہی پیٹ کی کٹی ختم ہو جائیں گے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے اکیس دن تک ویٹ کرنا ہے انتظار کرنا ہے اگر آپ اکیس دن کے بعد تک آپ کو پھر پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں یا مرے نہیں ہیں ابھی تب آپ پھر دوسرا اس کا کورس کریں گے یہ نہیں کہ اب یہ ایک دوز استعمال کیے پھر ہفتے بعد یا چار پانچ دن بعد دوبارہ استعمال نہیں کرنی ایک دوبارہ اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اکیس دن تک انتظار کرنا ہے اکیس دن کے بعد اگر پھر پیٹ میں کیڑے ہیں تب آپ پھر دوسرا اس کا کورس کریں گے وہ بھی یہی ہے بالکل ایک سال سے دو سال ایک چاہ والے چمچ دو سال سے اوپر پوری جو دو چاہ والے چمچ ہیں دس میلی لیٹر پورا استعمال کرنا ہے انہوں نے زینٹل سیرپ کو تو یہ اس کی جناب ڈوز ہو گئی ہے امید ہے آپ کو زینٹل سیرپ کے بارے میں تفصیلاً سمجھا چکی ہوگی عدویات ہمیشہ سرکاری ہسپسٹال پچھا کے لکھوایا کریں اور اگر وہاں سے نہیں ملتی تب بیر فارمیسی سے فارمسسٹ کی موجودگی میں حاصل کیا کریں